ہماری ڈیلی ڈسکشن ہوتی ہے بائیو کے اوپر بھی اور کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی جس طرح سے آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ ہوتا ہے آج آپ سے ایک سروے بھی کیا گیا کہ کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ پیپر جو آپ کے بورڈ کے ہو رہے ہیں وہ آپ یہ چاہتے ہیں کینسل ہو جائیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیلے ہو جائیں تو آپ جو چاہتے ہیں مجھے پتہ ہے اپنے سٹوڈنٹس کا کسی حد تک پتہ ہوتا ہے بندے کو ایک ٹیچر کو تو خاص در ہوئی اس ماؤس دے کیجئے گا اللہ علیکم السلام تمام بچوں کو جتنے بھی ابھی آویلیبل ہیں یہاں پر 11 سٹوڈنٹس مطلب کیا آپ لوگ تھک جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہوئے سنتے ہوئی تھک جاتے ہیں اس لئے کم ہوتاں شروع ہو جاتے ہیں اس سے پیچھلے لیکچر میں دیکھیں کتنے زیادہ تھے پیچھلے لیکچر میں اس سے زیادہ تھے تو آہستہ 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 مطلب دیکھ سے دیکھتے ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ مجھے تو یہی لگ رہا ہے شاید تو تھوڑا سا ٹائم کو جو ہے نا وقت کو کام میں لائیں تو وعلیکم السلام زہرہ ہے ہیلو جی نہیں ہوتا وعلیکم اسلام ہی ہوتا ہے بس ٹھیک ہے چلیٹس ہو کے وعلیکم السلام آئیشہ ماریا مائرہ آپ پس میں ایک توسے کا حال پوچھنے لگے بھی میرا حال تو پوچھ لو اللہ کے بندوں آپ کو جو پڑھانے آئے ہیں ٹیچر ان کا حال تو پوچھ لو آپ لوگوں نے اپنی رائے دی ہوگی کہ ہم کیا چاہتی ہیں مجھے تو پتہ ہے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی رائے لینا ضروری سمجھا جاتا ہے لیکن اس کو اتنا ایمپورٹٹ نہ لیجئے گا کہ آپ کا جو ہے آگے پیپر اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گی بیسی کے لیے ایک سروی ہے سیمپل کی سٹوڈنٹس کی کیا ہے سلام شاویز فرسٹ لیکچر میں ہنڈرڈ پلس تھے بلکل ایسا ہی تھا کچھ لوگ پھر ویسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے ایک دو لیکچر میں اسی طرح ہوتے ہیں سٹوڈنٹس لیکن وہ جو سپیسیفک پارٹی ہو دیا وہ چھوڑ جاتی ہے ایک دو دن کے اندر پر ہمارے پرمنٹ سوڈنٹ جنا وہی جاتی ہے اور وہ آئی نو کے تھرٹی فائیو ٹو فورٹی کے قریب ہیں ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی بیٹا الحمدللہ میں بلکل ٹک ٹاک ہوں آپ کے سامنے ہوں سارا دن سویا ہو رہا ہوں گھر میں ریسٹ کیا اس لیے میری بیٹری چارج ہے میں آپ سے باتشید کر رہا ہوں تو اب آپ کا سر کھانے آگیا ہوں پی پی آر سی کینسل چلے پیپر اچھا پی پی آر سی جو ہے نا یہ کیمیکل کا نام ہے پی پی آر ایس آپ نے لکھا تو میں اس میں ڈاؤٹڈ ہو گیا تھا اصل میرا سبجیکٹ بائیو کمیسٹری ہے میرا سبجیکٹ کا ہے تو بہت سارے سوڈنٹس ہوں بائیو کمیسٹری ہی پڑھتے ہیں اصل بات یہ بھی ہے کہ بائیو کے سٹوڈنٹ کی سٹین کمیسٹری ہو جاتی کے ساتھ کمپیوٹر کے بھی کچھ ہوتے ہیں ادھر سبجیکٹس میں جو کہ بائیو میں جو ہے وہ نہیں آ سکتے آجاتے ہیں ویسے پنگیشن کے لے کے بات چیت کر کے سر کمپیوٹر کے لیکچر نہیں ہونا ایٹسٹر کر کر کے ٹھیک اللہ حافظ وہ بندہ سوچتے لیکچر ابھی چل رہا ہے تو بچا کہاں گیا وہ بار ہوتا چلتا ہے کہ دس سٹوڈنٹ آف کمپیوٹر تو خیر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ تو ابھی فی الحال لاک ٹاؤن سیچویشن ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پہ یہی سیچویشن ہے بلکل ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا آج اس کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایزدما اس تمہاوی سے بولتے ہیں اردو میں سے یا عام لنگو میں سے دمے کی بیماری کہا جاتا ہیں موسٹ کامن پاکستان پنجاب باکی لیکن پاکستان اور انڈیا میں سپیشل یہ ہے تھوڑا سا آپ کو بیکراؤنڈ بتا دوں اور باتا دوں جو یہ ڈزیز ہے یہ ایک الرجی ہے بسکلی مطلب ہر پرسن کو کوئی نہ کوئی الرجی ہوتی کسی کو مائنر ہوتی ہے کسی کو کام ہوتی ہے کسی کو ہوتی ہے کسی کو زیادہ ہوتی ہے جب آپ الرجل کرتے ہیں وہ بارڈی میں ڈیفرنٹ ٹائپ کی الرجل ہوتے ہیں بسکلی ہوتا کیا ہے جب آپ کی بارڈی کے اندر کچھ اب نارمل ہو رہے نا دیری سامتنگ اب نارمل انسائیڈ بارڈی ڈین ڈا بارڈی شو الرجل کری ایکشن ٹھیک ہے فر ایسیمپل سیمپل ایک آپ کو بتا دوں موسکیٹو ٹھیک ہے ویٹنگ فر ڈا ٹیسٹ بھی لائک ٹیسٹ آج آپ کا ہوپ فولی شاید نہیں ہوگا کیونکہ آج آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے سروے پہ آپ نے کلک کیا ہے کیونکہ مشکل کام نہیں لیکن میں نے کہا کہ بہت مشکل کام میں اس لیے ٹیسٹ جو ہے وہ آج سے موسکیٹو بائٹ یہاں ہوتی ہے مچھر کاٹ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو تب پتہ نہیں چلتا جب وہ کاٹتا ہے لیکن آفٹر فیو منٹس آپ کے فوراں سے الرجی کریکشن شروع ہو جاتا ہے اور وہ الرجی جو ہے وہ سویلنگ شروع ہو جاتی ہے اس جگہ کے اوپر ٹھیک ہے بسکل ہوتا کہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں موسکیٹو بائٹ جب کرتا ہے نا تو اپنے سلائیوہ میں ایک ایسا کیمیکل ہوتا ہے جو خون جمنے سے روکنے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ خون جمنے سے روکنے والا کیمیکل ایڈ کرتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بلڈ سک کرے بلڈ کھینچے ہماری باڈی میں سے تو اس میں سر یہ ہر چیز میں پاکستان اور انڈیا بیٹا سیم جیو گرافیکل ریجن میں اس حوالے سے بات نہیں کہا رہا میں بات کر رہا ہوں کہ سیم جیو گرافیکل ریجن ہے کہ یہاں پہ ڈینگی آیا تب ہی کٹھا آیا پتہ نہیں کیا وجہ ہے تو اسی طرح ڈیز جو ہیں وہ آل اوور ڈا ورڈ بھی ہیں لیکن اس خطے میں کامن مطلب چل رہی ہوتی ہے اس پر ٹھیک ہے پیرا سائٹ سے ہوتا ہے ایس سمایہ وائیس بیٹا ابھی تو بات شروع کیا میں نے بھی سن تو لو آپ کو ساری ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اچھا دی اب جو ہے نا سکن کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے وہ بیسیکلی ایریٹیشن تب ہوتی ہے جب اپنا کام دکھا کے جات چکا ہوتا ہے بلٹس لے کے آپ کا جات چکا ٹھیک ہے ہاں ہوپولی پھر ٹیسٹ ہوگا آپ کا مطلب مجھے آئیڈیا نہیں ہے ٹیس آئی ٹھنگ آپ کا ہوگا کیونکہ وہ پریویس لیکچر میں آپ کا یہ سروی ہوگا ہے آج پھر آئی ٹیسٹ ہوگا آپ کا آپ کو بتا دیں کہ ایک ڈو ٹاپک ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے تو اس میں کوئی ڈیشو نہیں ہے آپ کے پانچ نمبر پورے آنے چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کو سیمپل بتایا اب جیسے ہی باڈی کے اندر آپ نے کوئی فوڈ ایسی کھا لیا آپ کو تو نہیں بتا مجھے اسی سے اللرژی ہے آپ نے کچھ چیز ایسی کھا لیا جسے سٹمک میں اللرژی ہوئی ہے کچھ اللرژی کری ایکشن باڈی کس کس طرح شوق کرتی ہے نمبر ایک آئیز میریٹیشن کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرا نمبر پہ آپ کے ایریٹیشن ہو سکتی ہے سکن کے اوپر خارش آ سکتا ہے اس طرح ایکشن ہو سکتا ہے تھرڈ نمبر پہ سنیزنگ چھینکیں آنا ٹھیک ہے فورت نمبر پہ آپ کی آرل کیوٹی میں وہ بریسٹل بن جاتے ہیں جسے زبان کے چھالے یا مو کے چھالے کہتے ہیں بریسٹل کہتے ہیں وہ بننا شروع ہو جاتا ہے this is abnormal activity something is going abnormal inside the body body can show their abnormality by the some other factors اسی طرح کی ایک allergy ہے جسے ہم ایزدما کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایزدما کیا ہے جی this is the allergic reaction show by lungs ہمارے لنگز جو ہے اسے شو کرتے ہیں ہماری بوڈی کسی نہ کسی چیز سے sensitive ہو سکتی ہے پرفیوم سے جو smell بات اب جو inhale کرنے والی چیزیں اس کے بارے میں بھی حال ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم respirator system کو ڈسکس کر رہے ہیں respirator disorder ہمارا topic ہے آج بسے کے لیے نا میں آپ کی بڑی زبادہ presentation بنا رہا تھا وہ powerpoint پہ نا تو اصل میں میت کے سر نے request کی جو فسی کو بڑھاتے ہیں کہ سر ایک دن مجھے board چاہیے میں بچوں کو سمجھا رہا ہے ٹھیک مندے کو سر آپ لے لیے گا وہ آج پھر آئے نہیں وہ میں نے lecture بنایا وہ پڑا ہوئے ہیں تنہیں پھر کسی دن آپ کو شو کروا دیں گے ٹھیک ہے تو allergic reaction جو ہمارے لنگز شو کر رہے ہیں وہ کس کسی صرف پرفیوم سے ہو رہا ہے وہ ڈسٹ سے ہو رہا ہے وہ پولنگ گرین سے ہو رہا ہے پولنگ جو پھولوں کے اوپر جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بنے ہوتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ اس طرح سے there is structure of flower ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کرتے ہیں یہ ovary ovule بغیرہ اس کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اندر بن رہے ہوتے ہیں پولنگرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب یہ جو پولنگرین بغیرہ ہیں اس کے اندر یہ یہ جی بیٹر ٹیسٹ آپ کا ہوگا آج ہاور ٹو گیٹ ٹرائیڈ آف ٹانسلز ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹانسل جو ہیں گلے ہوتا ہے یہ بیکٹیریل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس کی ویسے آپ کے ٹانسلز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں انفلیمیشن ہو جاتے ہیں اس میں بڑھ جاتے ہیں جس کے اسے گلائے بند ہو جاتا ہے جب اس میں انفلیمنٹ ڈاکٹر ہمیشہ یہی سے چیک کرتے ہیں آپ کو دبا کے ہاں جی انفلیمیشن ہے فلفی ہوتا دبا کے بدا چل جاتا ٹھیک ہے یہاں گلائے موکہ کھول کہتے ہیں آ کر سانس نکال بھلے آخری سانس تو تب بھی نکال تو وہ مطلب اس ٹیتھوسکوپ سے چیک کرتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ تو ٹانسل جو ہوتے ہیں ابھی اس کو پینڈنگ تھوڑا سا بچے کوئسن نکایا تھا قسمت ہے جس کا کوئسن پڑا جائے پڑا جائے تو وہ ٹانسلز کی ٹریٹمنٹ یہ ہوتے ہیں جو گھر میں آپ کر لیں وہ بہتر ہے گرم پانی گرم پانی سے مراد ہے بلکل پانی نہ پیئے آپ ٹی کووہ پی سکتے ہیں آپ چائے پی سکتے ہیں آپ کافی پی سکتے ہیں اس طرح کے مشکورت جو گرم ہیں ٹھیک ہے وہ آپ پیئے اور آپ نمک اور ہلدی والے پانی سے غرارے کر سکتے ہیں ہلدی کا ایک میپ کو یہ ایک ہوم جو گھر میں بیٹھے آپ کر سکتے اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کے آپ کر سکتے ہیں تو ہلدی جو ہے پاوڈرڈ فارم میں لیتے ہیں وہ تھوڑی گلے کو لگتی ہے اور ڈسٹرپ کرتی ہے اس کے لئے حال ہوتا ہے کہ آپ اگر سبزی منڈی کا کبھی چکر رکھایا ہے کوئی آپ کے پیرنٹس میں سے یا کوئی بھائی بڑھا یا کوئی بھی تو وہاں بینہ وہ جس طرح ادھرک ہوتا ہے آپ کے پاس اس طرح حلدی مل جاتی ہے وہ آپ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے سلائس میں نے یہ کیا وہ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے سلائس آپ ڈیپ فریزر میں رکھ لیں آپ کے پاس جو ریفریجیٹر ہے وہ فریز ہو جائیں گے جب آپ کو کوئی اس طرح کا ایشو ہوا آپ نے اس میں سے ایک پیس اٹھایا اور اس میں ساتھ بائل کر لیا وہ تھوڑا سا آپ کلر جو ہے وہ آرینج کلر کر دیتا ہے ساتھ اس کا فیکٹ لیکن وہ ایریٹیشن نہیں کرتا آپ کے گلے کو فوراں سے تو وہ نمک اور وہ والا پانی ملا کے آپ جو ہے اس سے غرارے کریں اسے فوراں ریلیف آجاتا ہے تھوڑا سا نیم گرم پانی ہو وہ فوراں جو نمک ہے نا بسکل یہ بن جاتا ہے سلوشن کونسا جی ہائپر ٹانک سلوشن بن جاتا ہے اور وہ اندر سے موکس اور چیز موجود ہوتی ہیں جس سے انفلمیشن ہے وہ نکال لیتا ہے بسکل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو حل دی ہے وہ ایسے انٹی انفلمیٹری ہے ٹھیک ہے انفلمیشن کو روکنے والی ہے ایجنٹ ہے یہ تو بڑا مانا گیا ٹھیک ہے تو لے جی ابھی ہم یہ بات کیونکہ یہ کامن مسئلہ تھا گلہ خراب عام طور پر ہر بندے کا یہ ہو جاتا ہے اور آج کل تو ویسے بھی ڈرتے ہیں گلہ خراب ڈاکٹر کو دھائیں آج ابھی کرونا تو یہ سیچویشن جو ہے آج کبھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں گلے کا ایک تو یہ ہے دوسرا پھر پروپر ابھی ایک بات آپ مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے کہاں جری جاتی ہے پھر خیر بات کر لیتا ہے کمپلیٹ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا اسے انٹی بائیوٹک یوز کریں ویڈا پرمیشن آف ڈاکٹر کیا ہوتا ہے ویڈا پرمیشن آف ڈاکٹر جو آپ کو ریکمینڈ کریں وہ انٹی بائیوٹک سے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے میرے نزدیک کہ آپ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں ٹھیک ہے اپنی امیونٹی کو بوسٹ کریں تو وہ آپ کے سسٹم کو گرفٹ کرتی ہے تو وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا آئی ہیو ٹرائیڈ ڈس ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن جو میں نے بتایا یہ مطلب میڈیکلی بھی اپرووڈ ہے اور آپ اسے کر سکتے ہیں تو یہ ایک سیمپل ہے اور چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں دوسرا چیز یہ ہے جو آئیز ایریٹیشن ہے اس کی آئیز جب ایریٹیشن ہوتی خارش آتی ہے بہت زیادہ اس کے دو تین طریقے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سیمپل نہ بہت تھنڈا نہ بہت گرم پانی اسے آئیز کو واش اوٹ کریں اس طرح کر کے یہ نہیں کہ آپ کے پاس شاور جو ہوتا ہے پریشر سے پانی ڈالیں وہ ڈسٹرپ کر سکتے آپ کے آئیز کو ٹھیک ہے تو آپ سیمپل آئیز کو کھول کے اس طرح کر کے سم ٹائم ڈسٹ پارٹیکل وغیرہ جو ایکسٹرنری گئے ہوتے ہیں ان سے بھی لرجی ہوئی تھی پانی ڈالیں اس کے بعد آپ تھنڈی ہوا ملو نورمل جو اگر پنکھا چل رہا ہے اس میں آپ ایسے کر کے نا آئیز کو اس طرح کر کے وہ ہوا لے سکتے ہیں اس سے ایریٹیشن آپ کی مطلب کم ہو جاتی ہے پلس میں آپ جو ہے انٹی الرجک کوئی انٹی ہسٹامین میڈیسن الرجی والی سیمپل اسے کہتے ہیں انٹی ہسٹامین تو ہماری لینگویج میں ہے نا ٹھیک ہے تو آئیشہ بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن بیٹا میں آپ لوگوں کے بچوں کے دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب پھر ہم ٹاپک پہ آجاتے ہیں ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے پولنگ گرین وغیرہ جو ہوتے ہیں نا یہ اسلام آباد میں عام طور پر درخت وغیرہ زیادہ ہیں عام طور پر شہتوت کے درخت سے کہا جاتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ پولنگ گرین ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ الرجی جو الرجک ریکشن ہوتا ہے الرجی سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ الرجی کیا ہوتے ہیں وہ بسکلی ہے اب یہاں پہ یہ جو ہے نا یہ والے پولنگ جو یہاں پہ لگے ہیں پھول یہ تمام پھولوں کی ہوتے ہیں تو یہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں فنجائی کے سپورز موجود ہوتے ہیں دسٹ پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں پرفیوم سم ٹائم آپ کسی کے قریب سے پرفیوم کس میں اب ہر بندے کو الگ الگ ٹائپ کے الرجی ہو سکتی کسی کو کھانے سے الرجی ہو سکتی کچھ چاول کھا لیے یا کوئی فرائیڈ فوڈ کھا لیے مدبت ہر بندے کو کسی کو پسند ہے کوئی نہی پسند ہے ہر ایک کی پسند ناپسند سیم نہیں ہو سکتی اسی طرح ہر ایک پرسن کی انٹرنل سسٹم اس طرح سے ڈیویلپ گوایا ہے اسے کسی سپی سکیسے لگی ہو سکتی ہے ایکسٹرنل ایجنڈ سے بھی ہو سکتی ہے انٹرنل ایجنڈ سے بھی ہو سکتی ہے بٹ اس مہم ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کنسیڈر کریں کہ this is bronchi یہ آپ کے پاس اگر برنکائی ہے اور اس میں ہم اس طرف سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کا structure کیا ہے یہ اس کو ذرا تھوڑا سا ہم بڑھا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے یہ آپ کے پاس اگر اس کا diameter ہے سامنے کی ایک تو اس کے ساتھ ایک دوسری layer ہوتی ہے اس کے اندر کی طرف اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس میں mucus ہوتا ہے mucus کیا کرتا ہے جی آپ کو پتہ ہے کہ trap کرتا ہے dest particle کو ادھر چیزوں کو trap کر کے بیکٹیریا وغیرہ کو اور تمام چیزوں کو ٹرائپ کر کے وہ ختم کرتا ہے اب جب یہاں پہ آگا کوئی ضررات لگتے ہیں کوئی پارٹیکلز وہ الرجن کہلاتے ہیں وہ الرجن کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈسٹ ہو سکتی ہے پولنگرین ہو سکتے ہیں پرفیوم ہو سکتا ہے سموک دھوان ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب جو چیز ہم انہیل کرتے ہیں ان میں سے یا کوئی فوڈ اس طرح کی ٹائپ ہو سکتی ہے ٹھیک تو شملہ مرچ سے ہے تو چلو کوئی بات بھی وہ نہ کھایا کریں ٹھیک ہے مطلب اس طرح سے کسی نہ کسی فوڈ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ سکتے کہ امتحان ہے بندوں کا کہ کسی نہ کسی چیز سے الرجی ہے اب الرجی کو شو کرنے کا ایک میتھرڈ جو ہے وہ ایزدما ہے ایک میتھرڈ آئی ایریٹیشن ہے ایک میتھرڈ آپ کے بریسٹلز ہیں ایک میتھرڈ سنیزنگ ہے یہ تمام ٹائپ جتنے بھی یہ الرجیک ریکشن ہے اس میں سے ایک ایزدما ہے جسے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ ہم ریسپیریٹری ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ ریسپیریٹری ڈس آرڈر کے اندر آتا ہے اور ایزدما جو ہے کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے دس میں بھی انہیریٹیڈ ویچس ٹرانسفر فرام پیرنٹ ٹو آف سپننگ ایک پیرنٹ سے جو ہے وہ نیکس تک چلا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اب ہم اگر اس کی بات کریں کہ یہاں پہ کچھ الرجن پارٹیکلز موجود ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس کے انسائٹ اندر کے طرف انفلمیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے بس اندر انفلمیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ پیسج جو ہے جو ہے ایر پاتھ پہ جو ہے وہ نیرو ہو جاتا ہے بلکل اس طرح سے کر کے یہ ہو جاتا ہے مطلب یہ انفلمیشن ہو گئی نا یہاں پہ یہاں تک تو یہ انفلمیشن ہو گئی یا اس سے بھی اگر سویر ہو جائے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اندر کا راستہ بلکل بھی وہ چھوٹا ہو جاتا ہے بلکل نیرو ہو جاتا ہے یہ ساری انفلمیشن ہو گئی اب اس کو روکے کے لیے میڈیسن وغیرہ ہوتی ہیں جسے انہیلر کی فارم میں لیے جاتے ہیں جو گیشیس فارم میں ہوتے ہیں کہ گیس آپ انہیل کریں تو فوراں سے اندر جا کے مارے لنگز اور برونکائی تک جا کے اسے فورا رلیف کرتے ہیں ایر پیسے بھی کھل جاتا ہے نا تو سل ہوتا گیا ہے کہ جب ہوا کا رسطہ رکھتا ہے نا شورٹ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ ہمیں تنگی ہوتی ہے سانس لینے میں نا موسکر اسے کہتے ہیں ویزنگ ساؤنڈ ویزنگ لائک ساؤنڈ کے جس طرح سی ٹی کی آواز آنا زور زور سے سانس لینا اس طرح کے پیشنٹ ٹھیک ہے ٹی بی اور یہ دما تقریبا ایک جیسے اس پر دوڑا فرق تو ہے او بیسلی لیکن تھوڑا سا اس میں آجاتا ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ایز دما کرتی ہیں اس کے سیمٹمز میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ ہی چھوٹنس و بریتھنگ ہے ویزنگ ہے کاف ہے خانسی بھی آ جاتی ہے اور ڈیفکلٹ ورک یہ بھی آ جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں میڈیسن ہے اسے ہم بیٹا بلوکر بولتے ہیں سال بیوٹا مول ہے وینٹولینو ہے بہت ساری اور بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے انہیلر وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے چھوٹا سا اسے پمپ آپ پر کہہ سکتے ہیں وہ اس طرح سے گیس اس میں سے جاتے ہیں تو اسی دیا آپ کے ریسپاریٹی ٹریک بدل ایک میڈیسن آپ کھاتے ہیں نا وہ پہلے سٹمک میں جائے گی وہاں ڈیزول ہوگی بلڈ میں شامل ہوگی اور بلڈ میں شامل ہو کے پھر وہ ہمارے ریسپاریٹی سسٹم تک جا کر ایفیکٹ کرے گی تو لیٹی بیٹا آپ کا یہ ٹاپک کلیر ہوا کل کریں گے بھی آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم ہے تو ٹیسٹ انشاءاللہ آپ یہ ٹیسٹ کریں جلدی سے ٹھیک ہے تو ٹیسٹ آپ کا سٹارٹ ہوا جاتا ہے ٹیسٹ آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے پوائنٹ آؤٹ ڈا فالس سٹیٹمنٹ اباؤٹ ریسپاریشن ریسپاریشن کے بارے میں غلط سٹیٹمنٹ ہے اسے آپ نے ٹیک آؤٹ کرنا ہے بتانا ہے ایک اپشن پہ آپ ٹک کریں گے آپ کے پاس ٹوٹل پانچ تیر منٹ باقی ہیں تو ایک اپشن کو آپ ٹک کر کے نیکس موو کریں گے ڈازیز انڈوال ڈا بریک ٹاون آف ایئر سیکس ایئر سیک کا مطلب کیا ہے جی الویولائی ٹھیک ہے ایئر سیک آف ڈا لنکس ایس آپ نے بتانا ہے کون سا ہے تھرڈ اپشن ہے جی تھرڈ آپ کے پاس question ہے which process does not occur in the nasal cavity nasal cavity میں کون سا process جو ہے وہ نہیں ہوتا ایک option کو ٹک کر کے آپ نے نیکس موو کرنا ہے what type of blood vessels surround the alveoli کون سا بلڈ vessel جو ہے وہ سراؤنڈ کرتی ہیں گیرتی ہیں تو اس میں سے ایک option کو آپ نے ٹک کرنا ہے اور نیکس موو کر جانا ہے fifth option length of trachea is 10 cm cube 12 cm cube 22 اور 20 cm یہ میں نے آپ کو mark بھی کروایا تھا اور hopefully آپ نے کیا بھی ہوگا تو لے دیئے آپ کے تین چار پانچ ایم سی کیوز ہو گئے ٹائم ہے آپ کے پاس one minute and fifty seconds آپ کے پاس باقی ہے اسی ٹائم کے اندر آپ نے جو ہے وہ اسے solve کرنا ہے اور solve کرنے کے بعد آپ کا جو ہے وہ result میرے پاس ہو جائے گا تو اسے دیکھتے ہیں ابھی فیل وقت جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے بات کر رہے ہیں ٹیسٹ کے حوالے سے ٹائم ابھی آپ کے پاس کم ہے ٹیسٹ شو نہیں ہو رہا ٹیسٹ بیٹا شو ہو گیا ہے جن کو شو نہیں ہو رہا تو وہ ریفریش کرنے جن کو شو ہو گیا ہے وہ تو بالکل بھی نہ کریں آئے آئی ٹیسٹ تو میں نے دیکھا ہے میں نے آپ کو پڑھ کے بھی بتا دیا ہے ٹیسٹ شو ہو رہا ہے ابھی دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنے کتنے مارکس لیتے ہیں کوئسن اس کے مائن میں رکھی ہے کہ جو آج اپنے ٹاپک پڑھا میں انشاءاللہ اسے کل آتے ہی ڈسکس کریں گے آج بچوں کی بات ایمپورٹنٹ ہوتی ہے میرے لئے کوئی بچہ ہو ضروری نہیں ہے کوئی ایک کے ہی ہے تمام بچے مجھے تو اکثر کے نام پتہ ہوتے ہیں کچھ کے نہیں پتہ ہوتے میرے ایکولی ایمپورٹنس ہے میسیج میں رینڈم لی پڑھ رہا ہوتا ہوں بورڈ پہ کبھی میسیج پہ تو اگر آپ میں سے کوئی ریلیمنٹ میسیج آپ کا ہو کوئی تو اس کو میں آنسر کر دیتا ہوتا ہوں اب ایک کومن سا بچے نے پوچھی تھی وہ اس لیے ضروری تھی کہ آج کل گلہ خراب ہوتا ہے لیکن لوگ پھر بہت پریشان ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ایک پینڈیمک نزیز اس طرح کی چل رہی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کے لیے پھر آپ جو کسی ہسپیٹل بھی نہیں جا سکتے کر جاتے ہیں جب گلہ خراب بیسے کے لیے انفیکشن ہے نا تو ٹانسلز کی تو گلہ خراب ہے اس طرح کا تو آبیسلی وہ پھر ایک آپ کے لیے وہ خطرہ بن جاتا ہے سر آئی ہیٹ جوائنٹ ایویل لیکچر بھی ریوائز بیٹا یہ ایتالیا آئی چنگ آپ کا نام یہ لیکچر جو ہے نا آپ کو اویلیبل ہوگا ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ اسے بیگ کریں گے وہاں پر پریویس لیکچر آ رہے ہیں سارے ٹھیک ہے تو وہ آپ وہاں سے دیکھ کے تو اسے ریویو کر سکتے ہیں تو آج کی ڈیز کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے تو ابھی اس کی ریڈنگ بھی انشاءاللہ کل کر لیں گے آتے ہیں کل ہم نیکس ٹاپک بھی کریں گے ہمارے پاس نیکس ٹاپک ہے جی لنگ کینسر انشاءاللہ کل اسے ڈسکس کریں گے بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور آج کل کے ایشوز کے حوالے سے تو کچھ زیادہ ہی اپورٹنٹ ہے اسے کہا جا سکتا ہے تو لے جی آپ کے ٹیسٹ کا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے ابھی جو ہے وہ آپ کے مارکس میں دیکھ رہا ہوں آگئے ہیں فائیو آٹا فائیو ہیں جی زہرہ کے اور قاسم کے اور کس کے ہیں جی عبداللہ کے ہیں فائیو آٹا فائیو ٹھیک ہے جی ایک دو اور تین اور فور آٹا فائیو والے بچے ہیں جی ہمارے پاس شاویز ہے محمد ہے اور زینب ہے اور تھری آٹا فائیو عبداللہ بھی ریزلٹ آ رہا ہے ایسنگ میرے پاس مریم آج کا ٹیسٹ بچوں نے اچھا نہیں دیا اچھا یہ ایک بات یاد رکھے گا پریویس ٹاپک انکلوڈ ہوتے ہیں کیونکہ ایک ٹاپک چھوٹا سا پیچھے والا ہم نے پڑھ لیا ہے نا اگر پڑھ لیا ہے تو اس مطلب یاد رہنا چاہیے بھوڑنا تو نیم سی کے ٹائپ ٹیسٹ ہو رہا ہے تو شاید اس واجہ سے آپ کو تھوڑا سا وہ ہو گئے ہیں لیکن ہوفیلی نیکس آپ اچھا پر فارم کریں گے تو کوشش یہ کرنا ہے آپ نے نیکس کے آپ نے نیکس نا پیشے کی تیاری رکھنی ہے مطلب چپٹر میں سے ہوگا پچھلے دو تین ٹاپک چار ٹاپک اس میں سے آ سکتا ہے کوئی اتنا وہ بات نہیں ہے لینے آج کے لیکچر کا ٹائم بھی ختم ہوتا ہے تو آج کے لئے اتنے ہی مجھے اجازت دیجئے کل ملیں گے انشاءاللہ کل تک کے لئے اللہ حافظ